میں کہتا ہوں کمال ہے یقین کرو بہت کمال ہے اگر تو نہ ہوتی نا تو نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے بین بھائی میدیو صاحب خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش چکے عباد رہے ہیں صبح اس بگٹے میں آٹھ بچ چکے ہیں اور نماز فجر ہم لوگوں نے ادا کر لی اور آج ایک ہم نے فرمیش کی ہے وہ فرمیش آپ کو بتاتا ہوں کون سی فرمیش کی ہے اچھا فرمیش کی ہے تو اس کے رنگ اڑے ہوئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں وہ ہماری فرمیش کیسے پوری کرتی ہے میں فیلال آپ کو دکھاؤں یہ بیگام نے کل جی بہت زیادی محنت کی ہے کپڑے وغیرہ جو دوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے کپڑے بھی کافی ہیں کیونکہ یہ کافی دنوں سے کپڑے دوئے نہیں جائے اور میری اتنے زیادہ کپڑے نہیں میرے صرف تین سوٹ ہے اور زیادہ سی اللبہ سے وجہیں ہیں اور میرے تو صرف یہ ہے اور یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک وہ نیچے یہ پیلے والا یہ والا یہ میرا سوٹ ہے بس تین سوٹ ہے اور تین سوٹ میں گزارہ کرتا ہوں پورا مینہ مطلب یہ ایک پہنو دوسرا وہ خراب ہو جائے دوسرا پہنو دوسرا خراب ہو جائے تیسرا پہنو پھنٹے پرانے بس پہن رہو اور باقی میں آپ کو اچھا یہ چیز میں آپ کو بتانے کے لیے آئے تھا میں بھول گیا ہوں تو یہ کپڑے اندر اس لیے ڈالے ہوئے ہیں کہ رات کو کافی مطلب کے وہ کیا بولتے ہیں اس کو شبنم تھی مطلب تریل ہم لوگ بولتے ہیں نا کافی مطلب وہ تھی اس وجہ سے جو ہے اندر مطلب کپڑے ڈالے تھے اور کچھ کپڑے رکھ دیئے گیا تھے بیگم نے کہا بھئی وہ تھک گئی تھی بلکہ نا تو اس لیے اندر رکھیں اور دھوپ جو ہے وہ ماشاءاللہ نکلنی شروع ہو چکی اللہ کرنے نکل آئے اور وہ دھوپ نکلے نہ نکلے یہ نکل آیا یہ دیکھیں اس نے بوڑ نہیں پہنے بوڑ پہنے آئے اس کو کیا کر رہے ہیں پار نکل آئے ہیں اس کو بوڑ پہنے آئے ہیں اپڑے میں بوڑ سبح سبح سردی اس کو زکام ہو گیا ہے نا اچھا دوسری بات کہ ہم لوگ جو ہیں ابھی بچے یہ دیکھیں اندر بیٹھ جو سکون سے بیٹھ جو ابھی ہر چیز بکھری پڑی یہ کچھ بھی نہیں مطلب کوئی سمیٹھا تو ہے نہیں ہمارے گھر میں سبیٹھنے والی چیز ہی نہیں ہے وی کوئی سمیٹھی جو ہے میں کہیں سوال کے رکھی جائے تو فرمیش آج جو ہم نے کی ہے وہ بیگم کو کی ہے بیگم بیگم سلام دعا لے میرے ایک ادد بیگم پاک سے ہاں جی بیگم پاک سلام لے لے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا رہے بڑ میں بیرہ ٹھیک پراتھا بنا کے دے وہ بھی لچھے والا چلے آج دیکھتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ رہے گا آج لچھے والا پراتھا دیکھتے کیسے بناتی کیونکہ یہ کل اس نے کہا تھا بھئی میں میں گھر سے بہت کچھ سیکھا ہوں کھانا بنانا ہر طرح کا سیکھا ہے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں مجھے صرف آج پراتھا بنا کے دکھا لچھے والا پراتھا کیسے بناتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں فیلال آپ کو بلکہ دکھاتے ہیں بھی بیگم نے آلو کی بھجیاں بنائی ہوئی ہے صبح صبح اور ساتھ چائے اور ساتھ لچھے والا پراتھا آج بیگم بنانے جا رہی ہے دیکھتے کیسے بناتی ہے ہاں جی بناو بھئی کتنی دیرے گھنٹا لگ جائے گا ایک لچھے پر چلے کی بنا میرے لیے پراتھا بنا اچھا سا لچھے والا لچھے والا لچھے والا بیگم بنا رہی ہے جی لچھے والا پراتھا اچھا اس نے گی کے اندر پتہ نہیں کیا کنا شروع کر دیا آپ نے بتانا بھی لچھے والا پراتھا ایسے بنتا ہے یہ دیکھیں اب یہ چبلے مار رہی ہے ماری چبلیں رہی ہے دیکھتے ہیں جی لچے والا پراتھا نہیں آپ نے کہا تھا بھئی میں ہر طرح کی چیز بنا لیتی ہوں تو وہ آج دیکھتے ہیں نا بھئی کیسے بناتی ہے آپ سکاٹھا تو لگاتے ہیں وہ بھی نہیں لگانا آج دیکھنا بھئی یہ کیسے بنا رہی ہے کہتے ہیں میں کاریگر ہوں میں کھانے بنا لیتی ہوں ہر طرح کی کھانے بنا لیتی ہوں یہ ہر طرح کا کھانا بننے جا رہا ہے یہ اللہ خیر کرے آج کئی بن جائے صحیح آگ بھی آگ کو چھوڑو پہلے بنا کے دکھاؤ آگ جلے گی تو وہ بنایا گیا پتہ نہیں یہ کیسے آئی لچے والا پراتھا بنا رہی ہے جی نہیں بنے گا مجھے لگتا نہیں بنے گا لو جی اس نے آٹھے کی بھی بسنا پیڑا تو بند گیا دیکھتے ہیں اچھا لچے والا پراتھا ایسے بنتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا پتہ نہیں آپ کو اچھا شہد لگ جائے یہ شہد ایسے عورتیں بناتی ہوں بنا کر دیکھتے تو لو جی یہ بے گام کا لچے دار پراتھا دیکھتے ہیں جی لچے دار خراب ہی ہو گیا اس سے نہیں بنے گا 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 لچے دار یہ لچے دار دے گا دیکھ لے بھئی کہتے ہیں بھئی میں ہر چیز مطلب میں سیکھ کیا ہوں میں مجھے کھانے بنے ایک پراتھے کی فرمیش کی وہ بھی نہیں پوری ہو سکی تو چلیں اب دیکھتے ہیں بھئی کیسے بناتی ہے جیسے بناتی بناتی مطلب ہار مان گئی ہار نہیں مانی ابھی تک ہار نہیں مانی بھئی ہار میں نہیں مانتی لیکن پراتھا اس سے نہیں بنا بھئی پراتھا بنا کے آپ کو اچھلے والا بنتا ہے اچھا یہ اب نیا طریقہ سے پراتھا تیار ہو رہا ہے چلیں اب نیا طریقہ دیکھتے ہیں جی نیا طریقہ کون سا پراتھا تیار کرنے کا یا اللہ خیر چلیں اب اس کی دیکھتے ہیں ابھی نیا طریقہ جی یہ پراتھا بنانے کا ایک مرتبہ فیل ہو گئی ہے اب آج اللہ خیر کرے آج یا یا میں نہیں ہوں یا پراتھا نہیں ہے آپ کو تو کھلانا جیسے مرضی بناوں کھلانا تو ہے نا آپ کو اب دیکھتے رہے ہیں وہ یہ کون کون سے ڈرامے کرتی ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح کا پراتھا گھر بناتے ہیں تو میں کہتا ہوں مادرت کیونکہ یہ آج دس دن سے یہ مجھے کہہ رہی تھی بھی مجھے پراتھے بہت اچھے بنانے آتے ہیں ہر طرح کا پراتھے بنا لیتا ہوں تو میں نے کہا چلو آج فرمیشی کر دیتے ہیں بلچے والا پراتھا بہت دن ہوگے اصل میں کراچی جو ہے وہاں پر لچے دار پراتھے میں کھاتا تھا بہت مازہ آتا تھا وہ تو ہوتل پہ کھاتا تھا گھر پہ تو نہیں کھاتا تھا نہیں گھر پہ بھی ایک ہے وہ با جی جو ہماری بہن بنی تھی اس کے گھر پہ میں نے دو تین مطبق کھائے میری ایک بہن بنی تھی وہاں پہ تیراچی میں ابھی بھی ہے اور ابھی کافی عرصہ ہو گئے اس سے بات چیز نہیں ہو رہی اس کا نمبر پتہ نہیں شاید بدلی کر دیا کیا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا نا تو بلکہ آج اس کی یاد بھی آگئی آج اس سے کال کریں گے نا پرانے نمبروں پہ تو بھر ان کے گھر پہ لچھے دار پراتھا کھایا تھا تو آج بیگم دیکھتے ہیں بھر ہمیں کون سا لچھے دار پراتھا کھلاتی یہ کون سا طریقہ ہے ماتس آگ بھی نہیں جلا رہی نہیں جلے گی جل گئی جل گئی آپ نے پراتھکی نہیں کرنا ہے اس چیز لی آگ نہیں جل گئی جلدی بے کرو یار پلیتھن میں یہ لچھے دار اس کو بولتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ اس کو کھا کے نا تو خود ہی گول گھوم جائیں گے کہیں گے ہم لوگ لچھے دار پراتھا ہم نے کھایا چکلے ویلن کے بغیر بھی بنتے ہیں اس کے اوپر گھی تو لگا لو لچھے دار پراتھا ہی بنتا ہے اس کے دار اچھا ہاتھ سے دار پراتھا ہی نہیں بنتا ہم آپ پلیتھن میں چلے والا پراتھا سے کھلا ہوں لو جی بسم اللہ اچھا یہ آپ نے بتانا یہ لچھے دار ہے چلیں بیگم نے پراتھا تیار کر لیا تقریبا تیار ہو چکا ہے لیکن یہ لچھے والا نہیں بنا یہ تو کچھ اور ہی بنا ہے یہ جہاز بنا ہوا جہاز بنا ہوا واقعی جہاز بن گیا جی لو جی میرا پراتھا جو ہے نا بیگم نے تیار کر لیا اور لچھے والا نزی کے دکھا رہا ہوں یہ پراتھا بیگم نے تیار کر لیا اور پراتھا جو ہے یہ ہاتھ سہی نہیں بنتا یہ بین میں کمیس کر کے بتائیں گے ہاتھ سے چھلے والا پراتھ نہیں بنتا بنتا ہے وہ چکلیں بھیلنے سے بنتا ہے دیکھیں کہ بتائیں کہ بین میں کمیس کرتا ہے ہاں کیری جو چکلے پر بنتا ہے تو چکلا کون سا چکلا بھیلنے چکلا بھیلنے چکلا جس سے روٹی گڑتے ہیں جس سے روٹی گڑتے ہیں تو یہ جی میرا پراتھا تیار ہو گیا تو میں اس کو نوش فرماؤں گا اور آپ نے بتانا ہے بھائی کیسا پراتھا ہے تو اب میں اس کے ساتھ جو ہے اور کہا جی سالنگ کون سا ہے آلو کی بھجیا کے ساتھ اور چائے کے ساتھ جی ہم نوش فرمائیں گے اور چلتے اندر بھیگم بنا رہی ہے جی اور پراتھے بچوں کے لیے تو دے بھائی میرا ناشتہ دے تو ناشتہ کرتے ہیں میں نے جانا آجی آشورکوٹ بھی اور فیلال ناشتہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے پراتھا کیسے بےگم نے بنایا ہے لو جی پراتھا اور ساتھ سالن آ چکا ہے اور اب ہم اس کھائیں گے اور چائے جو ہے وہ بھی آ رہی ہے ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور ماشاءاللہ پراتھا بہت اچھا بنا ہوتا ہے بس صرف یہ ہے بجو لچے دار تھا وہ نہیں تھا دوسرا پراتھا بنایا ہوتا بےگم نے بہت اچھا بنا ہوتا ہاں جی بےگم میں کہتا ہوں کمال ہے یقین کرو بہت کمال ہے اگر تو نہ ہوتی نہ تو نہ ہوتی تو بہتر تھا ہی هی حسنے اللہ علیکم ناشتوں کے لئے تو آپ نے ایک چیز اور آپ کو telev verlج کیا لرنیز پراتھا دیا ہے یہاں فرمیش میں یہاں انقردہhof شاپ کرو ہے اس کے لئے غلائے میں دمیانا انقردارہ میں اپنا استعمالcrew لگایا اور یہاں انقردہhof ملے بیچے ہی المالجب میں لڑا اچھا بیجےworld practices بلکہ میں آپ کو نزدیک کردی为什么 یہ دیکھان simة یہ ہے یہ رہی ہے بس یہ اصل سہی لباس نے اوپر پانے جو ڈالا تھا اس نے کام خراب کر دیا تو بارال یہاں پہ بھی میتھی لگائی ہوئے اور سیڈوں پہ جو ہے وہ لیسن لگا دیا اور اس میں جو ہے میتھی لگی تھی لیکن وہ میتھی خراب ہو گی تھی پھر اس میں سب بھی لیسن جو ہے وہ لگا دیا اور میں آپ کو ٹمائٹر کا دکھاؤں تو اس میں ٹمائٹر لگائے ہوئے یہ دیکھیں ٹمائٹر ماشیلオہ ہو رہے اور اے اس میں بھی ٹماٹر لگائے ہوئے لیکن وہ ابھی ہوئے نہیں ہیں اور اس کے اندر بھی لحسن ورپیاز لگا دیئے ہیں اچھا میں جو چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے یہاں پر آپ کو چیز مطلب کے لگی ہوئی نہیں نظر آ رہی کیونکہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ کینمز کا بیل لگائی ہوئی تھی بیل جو ہے وہ سب نکال دی گئی ہے یہ سب کار دیئے یہاں سے بھی وہاں سے بھی کار دیئے یہاں سے بھی کار دیئے اس کی وجہ یہ تھی بیل جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو یہاں کے علاقے کے مکین ہے انہوں نے بھی اور کافی کمٹس بھی آ رہے تھے بھئی یہ جو بیل ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ بیل لگانی ہے تو انگور کی لگائیں یا کوئی اور بیل لگائیں اس بیل پہ جو ہے وہ سنیک وغیرہ ساپ وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے بیگم جو ہے وہ ڈر گئی تھی تو پھر مجھے مجبوراں وہاں سے نکالنی پڑی لیکن اس کے نکالنے سے سہن جو ہے بہت بڑا نظر آ رہا ہے پورا سہن بہت بڑا اور آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت بڑے مکار میں آئے ہوئے بہت بڑے پلات میں آئے ہوئے نا تو سہن جو ہے بلکل کھل گیا ہے تو کل انشاءاللہ کل جیومے والے دن یہاں پہ ہم لوگوں نے بنانی کیا رہی ہیں اور یہاں پہ لگائیں گے سبزی انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اور باقی آپ تمام بہن بھائی ہمارے لئے دھیر ساری دعا کیا کریں اور میرے رات کو کمروں میں وہ کافی تکلیف ہو گئی تھی موروں میں انجیکشن جو ہے وہ میں نے ابھی جا کے لگوانا ہے شورکوٹ جا رہا ہوں تو باقی ناشتہ بغیرہ کر لیا ہے اور سورج بلکل سر پہ آ چکا ہے لیکن یہاں پہ دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے تو اسٹم ساڑھے دس کا ٹائم ہو چکا ہے تو بیگم ابھی تک ناشتہ بنا کے پھارے گی نہیں ہوئی تو ابھی دان نکاری بیٹھی تو بارال انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند دیں اگر پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ